اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ تو فائنلی کراچی کنگز کو اسلام آباد یونائٹڈ نے پیل دیا ہے اور اس کا سارا کا سارا جو کریڈڈ ہے وہ کراچی کنگ کی گفتان شان محسوس صاحب کو جاتا ہے بائی صاحب نے سٹارٹ سے ہی وہ آپ نے آپ پر پریشور ڈال دیا ہے آپ کوئی پریشور ٹیم پر پریشور ڈال دیا ہے مطلب کتنا بڑا مزاق ہے کہ یہاں پر شان محسوس صاحب جو وہ ستائیس ارز بناتے ہیں وہ بھی تیز گیندوں پر جو کہ بلکل شرم کا مقام ہے افسوس کا مقام ہے آپ اوپر نکل آتے ہیں پاور پلے کیلتے ہیں اور پاور پلے میں آپ کا یہ حال ہوتا ہے مطلب مجھے حسیات یہ حیران ہوں پریشان بھی ہو کہ اتنا فضول قسم کا باری کون کیا سکتا ہے کہ آپ پاور پلے میں آتے ہو اور وہاں پر آپ پوری چی اوز کیلتے ہیں اور ستائیس ارز بناتے ہیں جو کہ بلکل شرم کا مقام ہے آپ کو پتہ نہیں کس نے ٹی فینٹی میں رکھا ہے اور کبتار ہوں کس نے بنا ہے یہ چیز بلکل میری سمجھ سے باہر ہے کراچیکین کی طرف سے کس نے بھی کوئی قابلیزی کا سکور نہیں کیا ہے ایکسپ پولار جو کہ اتنے زیادہ اوریج ہو چکے ہیں لیکن آج بھی ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ اتنا کمال کی شانداری نہیں جو آج بھی ہو کہتے ہیں اور آج بھی انہیں سخت زیادہ سکور کی ہیں انہیں اٹھالیس انت بنا ہے اور وہ بھی آپ کے تقریباً تیس بالوں پر بنا ہے تو یقیناً آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کی جو سٹائر ہے وہ کس طرح کی ہے وہ کس طرح کی ہے اور آپ جیسے ینگ جنرلیشن کیسے کہتے ہیں یہ میری سمجھ سے بلکل بھی باہر ہے اتنی فضول قسم کے آغاز جب آپ کرتے ہو تو دیفنٹی آپ کی جو ٹیم ہی وہ انڈر پاور انڈر پریشر میں آ جاتی ہے آپ کا سٹرائک لو ہو جاتا ہے اور دیفنٹی آپ کی بیاس بے شک پانچ فکتے ہو دس فکتے ہو جب آپ کا سٹرائک ریٹ کام ہو پندرہ آورز تک تو آپ کے تو بمشید ایک سو بیس رنس بنتے ہیں اس کے بعد آپ پانچ اور میں کیا بناوگے میکسیمم سات رنس بناوگے پچاس رنس بناوگے اس سے زیادہ تو آپ بنائیں نہیں سکتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ آپ نے ایک سو پینس رنس کا ٹارمیل دیتی ہے کیونکہ ابھی بھی میری نظر میں بہت زیادہ ہے کیونکہ بلہاو کے پولار صاحب آ گئے تھے وہ ناپ کا چھو ٹارگٹہ وہ دیکھیں مانو ایک سو چاری سکتا تھا میکسیمم پڑ پولار میں جس طرح کی اچھی بار ایننگز کیلی ہے وہ بھی کتنی تیز سرین ایننگز کیلی ہے وہ ایک کتنی ستائش ہے لیکن یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا اسلام آباد یونائٹیڈ بیٹنگ کی تو یہاں ہاں پر ڈیفنیٹلی منڈوں نے ایک بار پیر سے لا جواب ایننگز کے لیے ایٹی ٹو رنس کی ایننگز دونے کے لیے ہے انپوشنٹی وہ بیچارے آؤٹ ہو گئے سنچن نہ بنا پائے اور یہاں پر دوسرے انڈ پر ایلز نے بھی کافی اچھا ساتھ دیا ہے انہیں بھی یہاں پر فوٹی ایٹھ رنس کے لیے ہے اور دونوں کے درمیان میں ایک سو آٹھ رنس کا پارٹیشپ بن گیا تھا جو کہ ایک سلام آباد یونائٹر کے لیے کافی ایک بیترین قسم کا بنیاد رکھ دیا ہے اس کے بعد آزو کے باقی پلیر بھی ٹھیک تھے لیکن یہاں پر آپ کی جو ایماد وسیم صاحب ہیں یہ ڈک ہو گئے ہیں مطلب یہ سفر پر آؤٹ ہوگی جو کہہ ران کون بات ہے پتہ نہ بندے کی جو پرفار میں سے وہ کب آئے گی یہ بندہ دوسروں پر تنقید کرتا رہتا تھا لیکن آپ دیکھو سارے جو چیزیں اس کے اولٹ پڑھ دیں بیچارہ خود اتنا خراب پرفار میں سے رہا ہے آزو کے آج اس کی بولنگ جو وہ ٹھیک تھے لیکن سٹرائک ایک آنمی ٹوری بیٹر تھی لیکن باقی جو بکتے ہیں وہ تو صرف ایک وکٹ لے پایا ہے تو بولنگ میں بھی اتنا کچھ خاص نہیں کر رہا اور بیٹنگ تو آپ کے سامنے روزارہ کی بنیاد پر یہ ڈک پہ آؤٹ ہوتے ہیں میرے خانمی یہ دوسرے تیسے دفعہ تو ہے اس پیسل میں یہ تین دو تین دفعہ ڈک پہ آؤٹ ہو چکا ہے بہت ہی لائک فضول قسم کی پرفارمس رہی ہے تو اور اگر دکھا جائے تو کراچے کنگ کے بھی مشکلات بڑھ رہی ہیں لاہور کلندر تو آرلیڈک بلکل گڑے میں گر چکا ہے اب اگری بار جو وہ کراچے کنگ سے ہونے والی ہے اسلام آباد یونائٹیڈ لاہور کلندر کے علاوہ گربات اور ملتان سلطان بھی تو یہ دونوں کافی اچھی جانے پیشاہ اور رزل میں بھی ایک مجھے کافی بہتر لگا ہے تو کراچے کنگ اور لاہور کلندر ریبرسیز بارد کا صفائیہ ہونے والا ہے لاہور کلندر کے لیے چونہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کم از کم دو ٹائٹل جیتے ہیں بہترین پرفارمس رہی ہے لیکن کراچے کنگ کو کیا ہو گیا مطلب مجھے نہیں یاد کہ ان کوئی اگریسیو کرکٹ کے لی ہو مجھے آج بھی یاد جب پی ایسیل سٹارٹ ہوا تھے ایک لا جواب قسم کی تیم کی طور پر ان کو پیش کیا گیا رہی تھا کہ بہتری فرنچائز ہونے والی ہے بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی تھی لیکن یقین مانے انڈ پر دیکھو لوگوں کا انٹرسٹ ہی ختم ہو گئی ہے آج کا لوگ ملتان سلطان جائے سے ٹیم میں انٹرسٹ دیتے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ میں انٹرسٹ لیتے ہیں یا پی شاہ و ظلمی کو دیکھتے ہیں آہ تو یہاں پر ساری بات پرفارمس کی ہوتی ہے آپ کے مارکیٹنگ کو کچھ مقصد نہیں بنتا اور یہاں پر اسلام آباد یونائٹڈ کی پرفارمس آج ایک بار پیسے کافی اچھی رہی ہے یہاں پر جو پرفارمس اور اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد یونائٹڈ میں بولنگ میں بھی کافی اچھے پرفارمس میں دیکھائی ہے اور بیٹن میں بہترین قسم کہ یہاں پر چیزن کی ہے ایزیلی چیزن کی ہے آزو کی انیس فیور میں کی لیکن ان کے لئے ریلیکس کوئی مسئلہ نہیں تھا اور آپ سے وہ کر لگیں جو کہ اپریشیٹ کرنا بنتا ہے اور آل اگر دیکھا جہاں تو کراچینس کی جو مسئلہ وہ کافی بڑھ رہے ہیں شان مصور صاحب کیوں ہے اپ ٹیم میں مجھے نہیں پتا آپ کو پتا ہے تو آپ مجھے گمر میں ضرور بتاستے ہیں اللہ حافظ